رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بخاری شیف میں ہے اور پھر بخاری شیف میں ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا لم یبا من النبوت اللہ مبشرات کہ اب مومنوں کے لئے نبوت میں سے جو چیز اس کا جو فیض بچا ہے نبوت کا وہ بچا ہے کہ یعنی اب ان کو مبشرات یعنی اچھی خوابیں آئیں گی جن میں اللہ تعالی ان کو خوشخبریاں دے گا ایمان والوں کو یہ نبوت کا فیض ہے باقی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور فرمایا خوتمہ بین نبیون اللہ نے میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا یہ مسلم شیف میں ہے اور پھر ارشاد فرما انہی آخر الانبیاء یہ بھی مسلم شیف میں ہے کہ سارے نبی آئے ہیں میں سب سے آخری نبی اور اس کے بعد فرمایا خاتم النبیین میں نبیوں کا خاتم ہوں یعنی اللہ نے میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے فرمایا جئے تو ختمتو الانبیاء میں اس لئے آیا ہوں تاکہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دوں وہی مفہوم مختلف الفاظ کے ساتھ فرما انالعاقب لوگوں میں آقب ہوں اور پھر فرمایا والعاقب اللہ لئیسا بعدہ نبی جن اور تمہیں پتت آقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا اگرہ سلسلہ نبیہ 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 س نبیوں میں سب سے آخری نبی تقریباً دو سو پلس احادیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ختم نبوت کا بیان فرمائے اور سو پلس آیات قرآن کریم میں جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی آخری نبوت کا بیان فرمائے تو احبابیں جس موضوع پر اتنا حساس موضوع ہے جس پر اللہ سینکڑوں بار بات کرے اور جس پر زبان نبوت سینکڑوں بار بات کرے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے اب اس پہ ہم آپ پس میں گفتگو کریں گے اسی لیے ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے مزار پور انوار پر کروڑ و رحمتیں فرمائے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور کوئی بندہ بڑے چاہ چاہ سے اسے پوچھ لے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی موجزہ دکھا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے وہ بندہ بھی کافر ہو جائے وہ کہتے ہیں وہ کیوں بھئی اس نے ایسا کیا کر دیا فرما اس نے اس کو اس قابل سمجھا تو اس سے موجزہ 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 اگر اس کا عقیدہ پکتہ ہوتا دل کے کسی گوشے میں بھی کوئی ایسا جذبہ موجود نہ ہو کہ کسی سے یہ بات کانوں میں پڑ سکے کہ میں نبی ہوں جو ہی کانوں سے یہ بات عمد مصطفیٰ کے تکرائے کہ کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں فوراں اس کا رد کر دیا جائے کہ یہ کذاب ہے یہ زندیق ہے یہ مرتد ہے یہ چھوٹا ہے میرے محبوب آخری نبی ان کے بعد کوئی سلسلہ نبوت کا آگے سلسلہ نہیں ہے اس لیے اباب ارامی میرے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ماں کانا محمد عبا حد من رجال ولہ کر رسول اللہ و خاتم النبیجین میرے محبوب کے بیٹے فوت ہو گئے ان کا اب کوئی بیٹا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہے و خاتم النبیجین ہے میں بہتر جانتا ہوں میرے رسول کے بیٹے کیوں فوت ہوئے وَقَالُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْهِ نَعْدِمَا میں بہتر جانتا ہوں میرے رسول کے بیٹے کیوں فوت ہوئے ہیں یہ ختم نبوغت کی قربانی ہے جو میرے مصطفیٰ قرآن کی اولاد نے دی ہے بہت سمجھائی اس عقیدہ ختم نبوغت پر سب سے پہلے جن کو اللہ نے قبول کیا وہ میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے بعد بھی حباب اکرامی کربلا میں جو بیٹے میرے رسول پاک کے قربان ہوئے انہوں نے بھی دنیا والوں کو یہی سمجھایا تھا کہ یزید اس قدر حکارت پر اتر آیا ہے کہ جس کو رسول صرف کیسے رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یزید اپنی زمان سے بیسے فیصلے کر رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لوگو میری قربانی کی تمہیں سمجھ آئے گی کہ میری قربانی بھی تحفظ ختم نبوغت کے لیے ہے کہ یہ شرف صرف میرے نبی پاک کا ہے کہ وہ کیسے اللہ کی عطا سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ خدا کیسے یا پھر خدا کسی کو اذن دے تو اس کا رسول کہہ سکتا ہے ورنہ یہ شرف کسی کا نہیں ہے کہ جو کہہ سکے تو یہ ختم نبوغت انتہائی حساس ایک عقیدہ ہے آپ اس کو اپنے گھروں میں ڈسکس کریں یہ میری آپ سے درخواست ہے سمجھ آئیے تاکہ قیامت والے دن جب آپ کی اور میری گھڑیاں گنی جا رہی ہیں لمحات گنے جا رہے ہیں ہمارے اوقات کو گنا جا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتا رہا تو اس وقت پھر ہمارے نام عمل میں ہماری زندگی کی فلم میں اور مووی میں یہ سین بھی چل جائے اللہ اس کو دیکھ کے کہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے گناہگار تھا لیکن یہ اپنی بیوی اور بچوں اور اپنی زیر اثر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میرے نبی کی ختم نبوت پہ گھر میں بھی بات کرتا ہے اتنے نورانی لمحات ہوں گے نا کہ آمد والے دن وہ وہاں اس محشر کے اندھیرے میں اور پلسرات پر کہ آپ اس وقت خدا آئے عز و جل کی بارکہ میں سجدہ کریں گے کہ خدایا شکر ہے ہم دنیا میں تیرے محبوب کی ختم نبوت پہ بھی بات کرتے رہے ہیں اور یہ ایسا ختم نبوت عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جو ختم نبوت پہ بات کرے اور اس کے لئے کوشش کرے اور رسول پاک سرکار کی نگاہ نبوت اس بندے کو اپنے دامنے پناہ میں لیتی ہے دامنے کرم میں اور حضرت ابو بکر صدیق اور میرے محبوب کے وہ جانسار صحابہ جنہوں نے ختم نبوت پر یوں پہرہ دیا کہ رہی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ان سب بزرگوں کی نگاہ کرم اور نگاہ انعیت اس بندے کی وہ بندہ ان کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اس لئے ہواوے گرامی ختم نبوت پر بات کیا گیا اپنی بیٹھکوں میں اپنی نشستوں میں اپنی فیملی میں کہ میرے رسول خاتم نبی جین ہے